بڑی تنقید ہوتی رہی بڑے معاملات رہے اور کہا یہ جاتا رہا کہ شاید پنجابی کوئی الادہ سوچتے ہیں لیکن آج پنجابی بھی وہی سوچتے ہیں جو علتاب بھائی بہت خوشی ہوتی ہے جعبت بھائی بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج پنجاب کے اندر اس حقیقت کو جس کی کا آغاز جس کے بارے میں علتاب حسین نے بتایا ہے کہ ساری پاکستان میں جو خرابی کی جڑے وہ ایجنسیاں ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیاں ہیں آج وہ بات پنجاب بھی کہہ رہا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اچھلتا بھائی کراچی کے لوگ اگر دیکھیں تو ابھی بھی ان پر ایک زبردستی ہے دو ہزار اٹھارہ کا اگر الیکشن دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے پلاننگ کے تحت آپ کو اس لیے راستر سے اٹھایا گیا تھا تاکہ ایک مقصود جماعت کو سیٹے کریں آپ اس بارے میں کیا آپ کو علم تھا یہ معلوم ہے یہ مائنس ون فارمولا دو ہزار اٹھارہ میں نہیں چلا ہے مائنس سلطاف حسین فارمولا نائنٹی ٹو سے چل رہا ہے جب آفا قامر کو حقیقی بنا گے لائے تو رزیم تاریک گروپ بنائے پھر پی ایس پی بنائی اور اب ایم کیو ایم پاکستان پی بنائی ایم کیو ایم پی تو میں آپ کا اور سب صحفیوں کا پرست پاکستان کے ہو یا جہاں کی جو حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں انہیں سلامی تحسین پیش کرتے ہیں ہاں یہ اگر دیکھیں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ پانچ سے دس پرسنٹ کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر آپ اجازت دلوا دیں تو آپ کو ہم اور فری ہینڈ دیں ملکل فری ہینڈ کا مطلب کوئی غیر قانون حرکت کرنے پر نہیں فری ہینڈ ایسا کہ آزادی سے جلسے کرو دھلوس کرو اور اپنی شاسی اپنی بلدیاتی کیمبین چلاو آپ کو ہم بتا دیں گے کہ ماضی سے زیادہ بڑھ کر بلدیاتی انتخابات میں آپ نتائج جائیں گے سب سندھ میں نہیں بلکہ پورا پاکستان میں دوزار تیس کے بھائی دوزار تیس کے انتخابات اب کمپین آرمورد شروع ہونے والی ہے آپ کا کیا ارادہ ہے کیا ایم پی ایم جو آپ کیے ہی جو کیا ہے حقیقی جو آپ کیا ہے لڑیں گے دوزار تیس میں آپ کراچی ہیدر آباد نہیں میں نہیں لڑوں گا جب تک اجازت میں نہیں ملے گی ہم اسہ نہیں لیں گے اجازت ملی تو پھر ضرور انشاءال نئے آرمی چیف آئے ہیں اور وہ پرانے کہہ کے گئے ہیں کہ ہم معافی انہوں نے اپنا اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے جسے مکانات ہیں مجھے لگ رہے ہیں تو کیا تیاری ہے اگرے کہ اجازت مل جائے تو پھر ضرور حصہ لیں گے ہمارا اپنا ملک ہے ہم اسے تباہ کرنا نہیں چاہتے ہم ملک کو بنانا چاہتے ہیں اس کو ترقی پہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن کرپشن سے پاک پاکستان زندگی ملک کو بنانا چاہتے ہیں